بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بلکل نیو لیٹس سیمپل ڈیسن گلے کا ڈیزائن بنائیں گے سب سے پہلے کینوز پیپر لیں گے اس کی جو لینٹ ہے 3 انچ ہے ویٹ میں یہ آرموز 18 انچ ہے سو اب اس کینوز پیپر کو اس طرح سے ہم ڈبل فول کریں گے برابر فول کریں گے ہم کنارے جو ہیں وہ برابر فول ہونے چاہیے اس کے بعد جو اپنے ڈیپنس رکھنے لینٹ میں وہ رکھنی ہے 16 انچ میں اس طرح سے مارکنگ کریں گے اور ٹوٹل جو لینٹ رکھنے ہیں وہ ہے 17 انچ پھر ہم اس طرح سے لینٹ رو کریں گے ڈیپنس 16 انچ تک رکھیں گے گلے کی باقی جو کینوز پیپر اسے ہم کٹنگ کر دیں گے سو اب ہم 1 انچ کے مارجن سے مارکنگ کر لیں گے جو کینوز پیپر کی بند سائیڈ ہے اس سائیڈ سے اس طرح سے 1 انچ کے مارجن سے مارکنگ کریں گے یہ مارجن یہ مارکنگ ہم 16 انچ تک کریں گے سولہ ہیٹا کریں گے اور پھر لائن ڈرو کرنے کے بعد اس طرح سے پھر ہم اس نیک کی کٹنگ کر لیں گے سو اس طرح سے ہم نے یہ نیک کٹنگ کر لی ہے اب ایک اور کینوز پیپر لیں گے اس کی جو لینٹ ہے 3 انچ ہے اور اس کی جو ویٹ ہے وہ 17 انچ ہے اس کینوز پیپر کو اس طرح سے ڈبل فول کریں گے اور گلے کی میئرمنٹ کریں گے جو ویٹ رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے 3.5 انچ سارے 3 انچ اور جو لینٹ رکھیں گے ٹیپنس رکھیں گے وہ رکھیں گے سارے چار انچ تو اس کے بعد ہم اس طرح سے 3.5 پہ اگین مارکنگ کریں گے اور اس طرح سے ہم بوکس میں لائنڈرو کر لیں گے لائنڈرو کر لیں گے پھر اس طرح سے ہم راؤنڈ میں نیکڈرو کر لیں گے اب پونے ایک انچ کے مارجن سے اس طرح سے جو ہم نے نیکڈرو کی اس کے باہر والی سائٹ پہ ہم مارکنگ کریں گے پھر اس طرح سے پہلے والے نیک جو کٹنگ کیا تھا اسے ہم فیبری کو پیس کر لیں گے اور جو فیبری کے کنار والی سائیڈ پہ سے فول کرتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے سو اس طرح سے ہم انہیں سٹیچ کریں گے اب یہ میرے پاس دوسرا کا انواز پیپر ہے اسے فیبری کے اوپر پیس کر دی اس کی کناروں کو بھی ہم اس طرح سے فول کرتے ہوئے سٹیچ کریں گے راؤن جو نیک ہے اسے بھی فیبری کے اوپر پیس کر لیں گے اور کنار والی سائٹ پہ جو فیبریک ہے اسے بھی ہم فولڈ کرتے ہوئے کناروں کو فولڈ کرتے ہوئے انہیں بھی ہم سٹیچ کر لیں گے یہ شرٹ ہے شرٹ کی بیک سائیڈ ہے اور یہ پہلے والا نیک ہم نے کٹنگ کر کے پیسٹ کر لیا تھا کناروں سے سٹیچ کر لیا فیبریک کو اب دبل فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بار سینٹر میں کٹ لگا لیں گے ان کمپلیٹ سی طرح سےeb عمر گھوٹ بچی لگتے ہیں ہنو کٹھ لنے لенты خلائیں گے وہ سیڈی سائیڈ پہ بھی اس طرح سے ہم سینٹر میں اس نے کو رکھیں گے اسینٹر میں رکھتے ہوئے ہم انہیں پنپ کرنے کے پاس سینٹر سے ہم تک کرلیں گے اور پھر سائیڈ سے اس ترح سے اس نے کو ہم سٹیچ کر لیں ہم اسوں کو آقا اور اسے کو Bus نہ کسک کر لیں izin کا fabrie tuk کسک نہیں لگتے ہیں ب duas سے پتہ؟ گے اور تھوڑا سا فیبرک چھوٹے باقی ہم سارا جو فیبرک کٹنگ کر لیں گے ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب اینڈ والی سائیڈ پہ اس طرح سے ہم کٹس لگا دیں گے کورنر پہ اور پھر ہمیں سیڈی سائیڈ پہ پلٹاتے ہوئے انہیں ہم پریس کر لیں گے ہم نے پریس کر لی ہے پریس کرنے کے بعد جو فیبرک ہے اسے ہم ہمیں کر لیں گے اب یہ دوسرا فیبرک ہے ہمارا پاس کینوز پیپر ہے اب ہم اس طرح سے میئرمنٹ کریں گے 4 inch کا فیبرک اوپر والی سائیڈ پہ چھوٹے ہوئے اس طرح سے 2-2 inch کے 2-2 inch کے مارجن سے ہم مارکنگ کر لیں گے دونوں سائیڈ پہ دونوں کنار والی سائیڈ پہ اب یہ سٹیٹ فیبرک لی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ پیپر پیسٹنگ کر لیں گے اس کی ویٹ 1 inch ہے اور اس طرح سے ڈبل فولد کرتے ہوئے ہم اسے اس طرح سے بلکل سٹیٹ سٹیچ کر لیں گے کرنے کے بعد اس فیبرک کے سینٹر میں اس طرح سے ہم سوئی لیں گے اس میں دھاکا ڈالتے ہو اس طرح سے ہم ایک گرہ لگا لیں گے گرہ لگاتے ہو اس طرح سے ہم سیدھا کریں گے اسے جس طرح سے ہم loops کو loops کے فیبرک کو سیدھا کرتے ہو اسی طرح سے ہم اسے سیدھا کر لیں گے یہ loops کو ہم نے سور assumptionoi پہ پلٹا پہ لیا اب ہم انہیں پریس کریں گے تمام loops کو اسی طرح سے بنائیں گے ابھی ہمارا پاس وہ canvas paper پر فیبرک ہے جس کے پر ہم نے مارکنگ کی تھی 4 inch ہم نے اوپر سے فیبرک شورد دیا تھا اور جہاں سے ہم نے مارکنگ کی شروع کی تھی وہی سے ہم اس طرح سے سٹریپز کو رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے ہم کٹنگ کریں گے 4 inch کے مارجن سے اس سٹریپز کو کٹنگ کریں گے اس طرح سے رکھیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم 4 inch پر اوپر والی جو حصہ ہے وہاں رکھیں گے جو نیچے والی سائید ہے اس سٹریپز کی وہ ہم 2 inch کے مارجن سے رکھیں گے اس طرح سے جو ان کا کروز ہے جو ہم نے سینٹر میں کریس بنائی ہوئی ہے ان کا کروز بلکل برابر وہاں ہونا چاہیے تو اس طرح سے پھر ہم سٹریپس کو رکھتے ہوئے کروز میں رکھتے ہوئے سٹیج کر لیں گے ون سائٹ سے سٹیج کر لیں گے دوسری سائٹ پھر سیم ایز اٹیس اس طرح سے ہم انہیں سٹیج کر لیں گے ہم نے سٹیج کر لی ہے اب شرٹ لیں گے اور جو شرٹ پہ ہم نے گلہ بنایا اسے گلہ کو ہم اس طرح سے رکھیں گے ٹھیک ہے انہیں ہم پہلے میرمنٹ کر لیں گے 2 انچ کے مارجن سے ہم نے بنایا تھا تو ہم 2 انچ کی پہلے ویٹ دیکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم پین اپ کریں گے پین اپ کرنے کے بعد اس طرح سے پھر ہم انہیں بلکل سٹیج کر لیں گے کمپلیٹ اسی طرح سے ہم گلے کو اوپر تک سٹیج کر لیں گے یہ شٹل لیس ہے میرے پاس سو اب اس شٹل لیس لیس کو ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اوپر سے دو انچ کا فیبرک چھوڑ دیں گے اور اس شتل لیس کو ہم اس گلے کی نیک والی سائید پہ کنار والی سائید پہ سٹیچ کریں گے اور جو کورنر ہے اس سائید پہ اس سائید پہ ہم لیس کو اس طرح سے ٹرن کرتے ہوئے اس کا کورنر بنائیں گے اور کورنر بناتے ہوئے اسی طرح سے ہم لیس کو کمپلیٹ گلے کی اوپر سٹیچ کر لیں گے اوپر سے بھی ہم دو انچ کا فیبرک یہاں سے بھی ہم چھوڑ دیں گے سٹیڈ سٹیچ کر لیں گے اب یہ ہمارے پر راؤنڈNYک ہے اس کی اندر والے جو آوتلین ہے وہاں ملکل اس طرح سے سٹیچ کریں گے ہم نے سٹیچ کر لیا ہے جو ہم نے سٹیچ کی ہے سٹیچ یہ وقت ہے سٹیچ اس طرح سے ہم نے سٹیچ کر لیا ہے پس ہم اسے فولد کریں گے اس نیک کو اور سینٹر کرتے وقت لگا لیں گے اور اس نیک کو بھی ہم center کرتے ہوئے سے بھی ہم cut لگا لیں گے cut لگانے کے بعد round جو ہم نے نیک ابھی بنایا اس نیک کو اس طرح سے backside رکھتے ہوئے ہم انہیں اچھے سے pinup کرلیں گے pinup کرنے کے بعد اس طرح سے بالکل پہلے state ہم stitch کرلیں گے center سے stitch کرلیں گے اور پھر side سے ہم اس کنارے کو ہم stitch کرلیں گے тебя stitch کرنے کے بعد ہم نے stitch کرلیا اسے stitch کرنے کے بعد جو تھوڑا سا fabric چھوٹے ہو باقی fabric کو ہم اس طرح سے cut کر لیں گے یہ ہم نے cut کر لی cut کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں اس طرح سے چھوٹ چھوٹے cut لگائیں گے ہم next stitch کرنے کے بعد shirt کی back side پہ سے ہم پلٹ دیں گے اور پھر ہم اس طرح سے اسے press کر لیں گے اور back side پہ ہم hemming کر لیں گے hemming کرنے کے بعد جو سینٹر میں ہم نے cross stitch کیا ان کے اندر mirror کو stitch کر لیں گے ready made mirror لے کر ہم stitch کر لیں گے اگر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو please please ضرور subscribe کیجئے گا اللہ حافظ